ایک دنوں جوان جنگل چھو لکڑیاں لے کے بغدادی کلیچ گزریاں ادھر بغداد دبالی بھی آگیا ادھر بغداد دبالی گو سے پاک آگیا گئی اسے نو جوان گٹھا چکیا اچانا خودی نگاہ اٹھی گو سے پاک دے چیرے تے پاگئی انہ حسنی سید بھی ہوئے حسنی سید بھی ہوئے کیتا داد کا ایمہ میں حسن دیو لاد ہوئے کیتا نان کا ایمہ میں حسن دیو لاد ہوئے اسے نو جوان نے جڑے پہلی نگاہ دیکھے کہ دل ہار گیا انہوں خیال آیا جے دو گڑیاں پاپے نو ہور بیکھ لیا انہیں کلیچ بدلی تے دوڑ دا لگا جا رہے دوڑ دا لگا جا رہے انہوں دے تے کہ اسے پاک دی نگاہ پہ گئی کہ اسے پاک نے مریدہ نو فرمائے نو درہ پکڑ کے لے آیا جے مریدہ نو پکڑ کے لے آیا آپ انہوں سامنے بیٹھا کے پرمان لگائیں دنیا میں نو بیکھا نو ترس دیئے تمہیں نو بیکھے کلیچ بدل گئے انہیں نکانا جکا گیا کھا بابا تیرے سونے اوچ فرق کوئی نہیں پر میں کسے ہور پیر دا مریدہ یہ دو گڑیاں تے نو ہور بیکھ لائیں دا اپنا پیر چھڑ کے تیری غلامیں کرنی پہ جانی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین صلاة والسلام علا قائد القرر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واسحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکا الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند واغنل پڑی صلاتو سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وآلہ آلکہ وصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ وصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ صل اللہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو ثانی شریف دا ماہ مکرم تشریف لکے آیا اس ماہ مکرم بڑی گیار میں شریف دا مہینہ کیا جاندہ حضور محبوب سبحانی شہباز اللہ مکانی قندیل نورانی حضرت میران محیدین عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والہ حسینی غوث پاک رضی اللہ وآلہ وآلہ مکرم اجدہ خطبہ جمعہ المبارک حضور محبوب سے پاک رضی اللہ وآلہ 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 سیرت تیبات چند گوشیں آپ پاپاپ دی گوش گزار کریں گے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف آسر کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلکل جنت اللہ تی نور سمن عبادنا اللہ نے فرمایا کہ آگری جنت نور سمن عبادنا اللہ نے فرمایا ایسا اپنے بندیا نو اس جنت وارث بنا دیتا ہے بندے کیڑے فرمایا من کانا تقییا اجڑے متقی جڑے پرہیزگارنے اللہ فرما دا کہ ایسا اپنی جنت ان متقین ان سالحینو وارث بنا دیتا ہے ان وارث کنو آخر دیں مالک جنو اپنے بات اس چیز دا مالک تے وارث بنا دیتا ہے مالک اللہ اللہ نے جنت بنایا ہے او مالک الملک مالک کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندیا نو اپنی جنت وارث بنا دیتا ہے او بندے جڑے متقین جڑے سالحین نے جڑے نیک لوگ نے تو قرآن مجید اچھا اللہ فرما دا ان اولیاؤہو اللہ المتقین او جڑے متقین ہیں جنو اللہ نے جنت دا وارث بنایا اللہ فرما دا او متقین اے ولی نے ولی متقین ہوں دائے تے متقین ولی ہوں دائے اللہ نے قرآن مجید اچھا فرمایا وعلمو ان اللہ معلمتقین اللہ فرما دا جان لو کہ اللہ متقین دے نہ لے اللہ متقین دے نہ لے قرآن مجید اچھا اللہ نے متقین دے جلی صفات بیان کی دیا او اب 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 نے کئی مرتبہ سمات بھی کی دیا کہ متقین کنوں کیا جاند ہے او دے جکیلی صفات موجود ہونا ضروری ہے اے مکمل موضوع تسی کئی مرتبہ سمات کر چکی ہو گرامی قدر حضرات ہون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج جڑی جنت دے اے دے وارث متقین نیتے وارث جڑا جڑی چیز دا ہوئے او جنو دل کرے اتا کر دے باپ دے بعد او دی جائے دا دا وارث او دا بیٹا ہوں دے باپ دے جلے جامت و باد ہون پتر وارث بھی گئے تے مالک بھی گئے او جامت و پہلے پھر جنو مرضی اتا کر دے اللہ نے فرمایا اللہ فرما دے کہ آج جڑی جنت دے ایبیہ ساں ولیا نو تو متقین نو انو وراست چاہتا کر دیتا ہے ہون ولیا نو کوئی عام بندہ نہ سمجھے کوئی انو غیر اختیار نہ سمجھے بغیر مختار نہ سمجھے کہ ایبیلکل مختار تے کسی چیز نو اللہ نے انو کچھ نہیں دیتا اللہ فرما رہے کہ میں جنت ہی انو وراست چاہتا کر دیتا ہے جنو دل کرے جنتی بنا دے کیونکہ وارث نے نہ جنت دے جنو دل کرے دے اللہ مالکی اور اے وارث نے آسان کر کے عرض کرنا کہ تسی کیسے معافل تے کسی شادی تے جاؤ تو او جنو مالکی جن نے معافل کروائی ہے جن نے اتنے لکھارفیں لگوائی نے تسی نے جا کے کہوو کہ میں آیا میں لنگر کھانا ہے میں لنگر دے او کہوے گا جی میں پیسے لگا دیتے دیگا پک گئی یعنی لنگر پک گئی ہے جنو دیگر لنگر تے ڈیوٹی گئی ہو دیگر جا کے لگو میں دیگر معاملات دیکھ رہے ہیں او بندہ جا کے نائی دا دروازہ کھڑکاوی تن آکے بھئی تن لنگر پکایے تے منو کھلاو او کبھی جا چھلا ہو گئے ہیں جن نے پکوایا سی انو جا کے کہوو تے یا میں پکا کے آ گیا میں اپنے گھر آ گیا انو جا کے پچھو گے تساں آگے لنگر کھانا تو دیکھو لیلو او بندہ پھر مڑواپس آوے تھے آکے آکے جی پکان والا بھی نہیں بندہ تے مالک بھی نہیں مان رہا وہ کہندہ نے کسی اور نو پوچھو تے ماں کن نو پوچھا تساں آنا کبھی گا انو پوچھو جیڑا لنگر پیا برطان دے جیڑا بندہ دے ادھنا بنا کے رکھ مالک ہو رہے پکایا کسینے میں پکوایا کسینے میں مکر دینا کنے میں جیڑا بندہ دے مالک رب پر انہیں برتاوہ ولیانو بنا دیتا ہے انہیں جنے جو لیننو ولیان دے دروازے جانا پوے گا کیونکہ وندن والے نے برتاوے اے لے مالک رب وارث ولی نے اور کوئی قرآن مجید ایک ہی آیت نہیں کہ جیدے چلہ نے اس موضوع نو بیان کی تا ہے میں قرآن مجید یہ تین آیتاں پڑھا پڑھنیاں ساری ہیں میں جنت دے متعلق نہیں آج کال جنتی ہیں دیتور پہی نا کہ جنت تقسیم کر دینے والی بات میں عیدتیں کرنی ہیں عیدتیں الحمدللہ احادیث سنائیے پھر دیگر اقوال سنائیے واقعات ارض کنا ایک بڑا لمبہ بنو اوزوان اور موضوع ہے پڑھئے قرآن جید سبحان اللہ فرماؤ سارے تھوڑا ہور زور لگاؤ سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا گیارویں صرف کھاندہ ہی نہیں پھکاندہ بھی ہے ہر پیر دا عرص سالبہ دوندہ ہے ایک کی پیر غوث پاک جیدی گیارویں ہر جمعہ رات ہر ویڑے جو منائی جاندی ہے پیران دے عرص تے مرید بنا دینے غوث میرے او غوث پاک نے جنہ دا عرص پیر بنا دینے کیونکہ پیران دا فیض مریدانو ملدہ ہے پر غوث پاک دا فیض پیرانو بھی ملدہ تھے مریدانو ملدہ ہے ہن جڑا سمجھ دا میں غوث پاک دا مریدان او بولے سبحان اللہ اجے سارے نہیں بولے حضور غوث پاک فرمادنے جیدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کوئی مرشد انہیں کسے دی بیعت نہ کیتی ہوئے او فرمادنے تیلو منو پیر من لوے میرا فیض انہوں ملنا شروع ہو جائے گا ہن تنسی پوچھو گے غوث پاک بغداد بیٹھے نے میں سیال فوٹو گو کی بیٹھا منو بغد فاک دا فیض کی میں ملے گا اے ہونے جمعہ دی نماز پڑھنی ہے جب تُسا کی کہنا ہے مو طرف مو طرف کعبہ شریف کہ کعبہ کی تھے تُسی کی تھے پر کعبہ دا فیض ملنا ہے بس این جی پیران دا فیض ملنا ہے مرشد کدرے بھی ہو بے جمیں کعبہ دا فیض انسانوں اتھے ملتے ہیں اس طرح ولی جتے بھی ہووے مرید اپنے مرشد وال توجہ کرے نا مرشد مرید وال توجہ کرے فیض ہوتا ہی ملنا شروع ہو جاندائے ادھے تبہ انشاءاللہ اگے جاکے گفتگو کرت کرنا تُسی ہاتھ چوکے اپنا بھی پے نال دیتا بھی اچھا سبان اللہ فرماو کہ آواز بغداد تو مدینہ تک جاوے غوث پاک ادھے مرید بولے سبان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ کَانَتْ لَهُوا جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَاوِ دوسری آیتِ اللہ نے فرمایا اُلَائِ قَوْمُ الْفَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِطُونَ الْفِرْدَوْسِ اُمْ فِيحَا خَالِدُونَ اِنَّ الْفَارِثُونَ اِسْرِي آئِتَ اللہ نے فرمایا اِلْقَ الْفِرْدَوْسِ نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَاءِ مَلْكَانَ تَقِينَ اِلْقَ الْفِرْدَوْسِ نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَاءِ اِتْتِنُوَ آئِتَا ہمیں ایک ہی موضوع بھی اپڑھئے ہیں اِلْقَ الْفَارِثُونَ الْفِرْدَوْسِ نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَاءِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فرمایا اُو لوگ جڑے ایمان لے امن پھر عمل صالح کرن یاد رکھو نیک ہو روند ہے تے صالح ہو روند ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اُن تُس ہی پوچھو کہ آسی صاحب نیک تے صالح چا فرق کی ہوندائے نیک او ہوندائے جڑا صرف آپ نیک ہوئے اُن نیکیاں کرے گناہ تو بچے اُن نیک ہوندائے پر صالح او ہوندائے کافران دے وچوں بھی گزر جائے نا تک کلمہ پڑھا کے ناری لے جاندائے اُن صرف آپ نیک نہیں ہوندائے اُن خرب چجڑا بیٹھ جاوئے نا اُن فیض ملدائے اُن بھی نیک ہو جاندائے اُن بھی نیک ہو جاندائے صالح انہوں کہندنے اللہ نے فرما اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اُن جینا ایمان لے آندھا پھر عمل صالح کی تے اللہ فرما دا کانت لہم جنات الفردوس نزلا اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے وے حالا جنتاں تے ساتھنے پر فردوس جڑی سب تو آلہ جنت ہے ہے جنت النعیم بھی جنت ہے مگر جنت الفردوس کے واقعے ہیں سب تو آلہ جنت فردوس ہے تو اللہ فرما دا آج جڑی جنت الفردوس تو دعا مانچہ واقع ہے نا اسے جنت الفردوس دے وارث ولی نے اسے جنت دے وارث ولی نے دوسری آیت ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا اولائک ہم الوارثون اللہ فرما دا اے وارث نے یا اللہ کہا دے اللہ فرما دا اولائک ہم الوارثون اللذین یارسون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ تھے سبان اللہ کہنے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جنت الفردوس دے وارث دے جنت الفردوس دے تیسری آیت تشریف تُسی سن چکے ہو میرا دل کردائی ترجمہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ کل کروائی ہو بلکل تھوڑا جا ٹائم رہ گیا ہے میں توڑے نہ پچھلے جو میں وعدہ کی تا سی کہ آسان انشاءاللہ کوشش کرنی کرنی ہے کہ پہنے دو بجے تک پین تیس چاریس منٹ تک تقریب چھوڑ کے تاکہ دو بجے تو پہلے پہلے جماعت قدی کی تھی جائے کریں اجت میں شروع ہو یہاں کلم ربانا آر پہ کڑی رہا مطلب اللہ علیہ فرما دے لیں کلم ربانا کلم ربانا اے حد پلیاں دے کلم ربانا کلم ربانا اے حد پلیاں دے عبرھیں علیہ کلم ربانا اے حد پٹو اے حد پلیاں کلم ربانا بن اسے inserting آئی مرد مطلب خدام ابن اے حد پہ لے تاوقت بخشی اُلکھے لیکھ مٹاوے ہونے بولو سبحان اللہ ہونے گالے جنت دیٹر پیتے گل میں گاؤس پاک تک لے ہونی ہے کلمہ ربانہ ہتھ والیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیانو ربطاکت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے غوث پاکت بچپن امی ابو نان کے داد کے سیرت مکرامات اے سب کو تسیح ہر سال میرے کو بے شمار برتبہ سن دیو آؤ ایک دو بات آجو سوالے نہ ارض کریے جن چاون جنتی بنا دے وہن کیوں کہ جنت دے بارس نے حضرت سائی توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ بہت بڑے بڑی گزرینیں امبالا ایڈیا دندر شہری ظاہری طورتیں سکول مدرس سے نہیں سن پڑے مگر علمی لحاظ نہ دیکھیا جاوے تو آپ دیاں کتابہ آپ دے ملفوزات آپ دی زندگی پڑھ کے دیکھئے تو حضرت سائی توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ ایسی علمی گفتگو کر دے سان کہ علماء آپ کو پڑھ نہ دے سان کسی بولے نہیں سبحان اللہ یا اللہ جیڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے او گھر جاوے تے ماشاءاللہ گیار میں شریف پکی ہووے تے لوگ کھائے راج کے ماشاءاللہ مولو صاحب نے ہور غصہ چڑ گیا انہوں نے آکھا میں لوگوں نے منع کرنا میرے گھار ہی پکا پیا او جدو پوکھنے تانک کیتا تھے بی بی نو تھوڑیا سالواتا پہلے سنائیاں پر جدو پوکھنے تانک کیتا تھے کہان لگے چل پھر انج کر شورا شورا لائے او بیگم شورا ڈالن لگی نا جدو تو بیچے کو بوٹی بھی ڈوئی تے آگئے او بیگم صاحبہ بوٹی کٹن لگی ہیں مولو صاحب کیا لگے چل جیڑی آپ ہون دی انہوں تھے ہون دے پر اسی الحمدللہ سننی بڑے خوشبختہ اسی صرف کھان دے نہیں اسی پکان دے بھی ہونہ ہاتھ چوکے ہونہ ہونہ ہونہیں لگے جانا پتا جڑا غوث باگ دیار بھی کھان دا بھی یہ تو پکان دا بھی یہ او بھولے سبحان اللہ کال ٹورتے پہی اگلا جو میں انشاءاللہ صرف گیار میں شریف تے کرانگے کہ گیار میں شریف کی گئے ایک قرآن حدیث تو ثابت ہے کہ نہیں تو گیار میں کھانی تے پکانی چاہی دیئے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ جو میں اسے دیکھر لگا اوچھا سبحان اللہ اے کئی بیلی نہیں پہ بول دے رب پہ کعبہ دی قسم مبر رسول تے کھا کے کہنا غوث پاک دا صرف عزیزی کر نہیں کر رہے ایسے پہلے غوث پاک سانو پہ ویخ دے بھی نہیں میں مبر رسول تے بہت کہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے اوہ فرما دے نے قیامت تک میرا مرید ٹھوکر کھاوے نا دے میں انہوں سے خارہ دے کے اٹھا دے نا آہ فرما دے نے قیامت تک میں اپنے مرید سر تے این جو واسنا جو زمین تے آزمان واسندہ رہے اچھا جنہوں لگے دا کیسے میں لگا غوث پاک بیر تے توجہ کر رہے نے بولے سبحان اللہ یہ دے تے ہورت علی دے مانگوں سے پاک مین بڑھتے بہت خطبہ دے رہے آب دے خاص مرید یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے پتہ کیوں نید سکون دا نام بے سکونی چے نید نہیں آن دی نید آن دی سکونی چے انسان سکون ہوئے تے نید آن دی تے جدو بندہ جمعہ پڑھنا آن دا ہے مسجد دے چے رحمتہ یہ نیاں نازل آن دیاں دھکے نالی نید آ جا دی پریدہ یہ بھی مطلب نہیں یہ بھی مطلب نہیں کہ پتہ لگے کہ حضرت صاحب مراقبہ کر رہے ہیں نہیں نہیں ہن جا کے سبحان اللہ بولو سارے علی بن حیتی سامنے سامنے بیٹھے گوث پاک خطبہ دے رہے تے اچانک علی بن حیتی ایسرہ ہوں گئی ایسرہ اونا دی جدو آکھ کھلی تے گوث پاک ممبر دوتر کے تے علی بن حیتی تے سامنے ایسرہ کر دے ان مرید دے سامنے مرشد انج کھڑا ہو جائے تے مرید کی کرے گا تے پیرہ والا سمجھ ساکتے ہیں اٹھ کے کھڑ لی ہوگے ارز کی تی حضور تُس ہی انج کیوں حضور انج کیوں فرمایا علی بن حیتی میں نے سچی دسی اجڑہ تے نو نیدہ چھڑکا لگے دے چہویا کی انہیں کہ میں نے ایک انج اکھ لگی تے نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے آپ نے فرمایا جو تو ستا پہ اب ایک حداث ہے میں جاگ دا پہ اب ایک حداث ہے میں اس حباس تے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاک توجہ کر دیں اس حباس تے توجہ نہ بیٹھے آجے نہیں تے ہور دلیل دے وائے دیتے چھوٹی جئی شڑک پور تاجدار حضرت میاں شیر ربانے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ آبد حجرہ جڑا خاص حجرہ سی نہیں عبادت والا او دے پاس دروازے تے آپ نے موٹے لفظہ نہ لکھیا سی المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیئ اللہ میاں شیر ربانے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ دیکھیں بچپن دا یار سی کلاس حجرہ سی ہونا دا تے مسلکا او اہل حدیثی وحابی سی نا تے او ایک دنے ملان آیا تے انہیں بیکھیا تے انہیں مولوی تو ہی نا شیرک ہی لکھیا ہے تے شیرک ہی لکھیا ہے اے بچپنی لکھیا fim تو لکھیا المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیئ اللہ میاں شیر ربان انہوں نے جواب کوئی نہیں دیتا آپ نے بسرنا پڑھیا المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیئ اللہ المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیئ اللہ او او مولوی صاحب ہوش ہو گئی جہ دونا نو ہوش آیا وہ بھی پڑھ دے نے علمہ دا دیا خب دل کا در جی لانی شہی میاں شہرے رابانی نے پرما مولوی جی کیا کہن لگا میں اچانک بے ہوش آیا اس دروازے جی کو سنا جا بابا آیا میں نو ٹھوکر مار کے کہن لگا پڑھا علمہ دا دیا خب دل کا در جی لانی شہی لی لاؤ نہ پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں یبدل کا دے رہا ہوں میں دینوں دسانے آیا ساٹھا مرید جی تھی بھولا بے اسی اوٹھائیا جانے سارے بولو سارے بولو مرید جی تھی بھولو ومید جی تھی بھولو آمین 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 تبکل کر دی نا بھی تبکل شاہ امبالوی تے ظاہری طور پڑے نیسان مگر اللہ نے علم اللہ دنی اتا فرمایا سی وَعَلَّمْنَاهُمِ اللَّ دُنَّا عِلْمَا کو جو ہوندنے اس اقول مدرسے نہیں پڑھ دے پر رب تعالیٰ انہوں نے اپنی خاص عطا چو علم اتا کر دے انہوں علم اللہ دنی کیا جان دے علم اللہ دنی تے بحث دوسری پہلے سمات کر چکی ہو گرامی قدر حضرات حضرت یسائی تبکل شاہ امبالوی اللہ نے علم اللہ دنی اتا فرمایا آپ اپنے ملفوزات فرما دنے کہ بغداد شہر بھئی گا اس باق دا ذکر بغداد نا نا لے گیا تے مقال مکمل نہیں نہ ہو دی بغداد شہریں تے بغداد قریب ایک گاؤں ہیں اس گاؤں دے اندر ایک نو جبان آپ فرما دنے کیوں نو جبان دا پانچ باق قدر نمازی سی مگر مرشد کوئی نہیں سی انہیں کسی دے ہاتھاں دے ہاتھ رکھ بیعت نہیں کی تھی اچانک ایک دن خیال آیا کہ میں کسی اللہ دے ولی دی بارگچ جاواں بیعت ہوواں اپنے امام دا کسی نے محافظ بناواں کوئی پیرے دار بناواں انہیں خیال آیا ہووے نا تے بغداد جاواں اتے بڑے بڑے والا دے ولی نے بڑے بڑے محدثین واسدے نے بڑے بڑے علمات شیخ الحدیث واسدے نے کہ بغداد شہر جاواں اتے شہر چکے اللہ دا ولی ہووے گا کہ او دا بیعت ہوکے آما او پھرن تو ٹوڑیا بغداد وان سائن توقع شاہ انبالوی فرمادنی کہ انہیں اپنے دل چاہوں دیا رس نے جو سوچیا کہ پیر میں انہوں اپنا منہ گا جڑا پانچ باقہ دا نمازی ہووے پانگا کوٹن والا ولی تا نہیں نا ہو سکتا جڑا چھے چھے مہینے نہاوے ہی نا او ولی تا نہیں نا ہو سکتا بھائی بھائی لٹا رکھ لین دا نام ولیت نہیں ہے یاد رکھے گندہ مندہ رین دا نام ولی نہیں ہے ولی او بھی نہیں ہودا کہ جڑا ماذا اللہ نشہ کر رہی تے اپنے مریدینوں نشہ تے لگاوے او کو ولی تا نہیں نہ ہودا میارے ولیت اے نہیں ہیں کہ میں اوہ پیت صاحب کر گیا انا داموں کیتا تھے میں ٹھیک ہو گیا اے ولیت نہیں میں اوہ پیت صاحب کر گیا اوہ نا نمائکہ میرے کاروبار چا برکت ہو جیتی اوہ نا منہو تویز دیتا تے میرے کاروبار چا برکت ہو گئی یہ بھی ولایت نہیں ہے یہ کام یہ سارے ہندوان دے پندت بھی کر لین دے جنوں بھی کر لین دے جن تے ہیسائیاں دے پادری بھی کر لین دے یہ دہ مطلب بھی اولین ہے اولین ہے بھائی پندت سارے جن کر لین دے ہندوان بھی تے جن چاپڑ دینے سرے مسلمانوں نے تے نہیں نا چمڑ دے اوہ بھی تے کدروں کر لین دے تے جن کر لین کو ولی تے نہیں نا ہوندہ بھائی جنہا بیمار نو تم کرے تے شفاہ ہو جائے اے کام تے عیسائیاں دے پادری بھی کر لین دے اوہ کو ولی تے نہیں نا بڑ گئی اے جنیاں منتا ہیں ہندو جا کے مندرے چماندے نونا دیا ساریاں پوریاں ہو دیاں تاہی ہوتے جا کے ہوتے مدنا تے تالے باندے تے داگے باندے ہوندہ نونا دیا پوریاں ہوندہیاں تے باندے نا تاکہ یہ ولی نہیں وہ سچے نہیں نہیں پھر ولی کنوں کہنے پھر مرتبہ ولایت کی ہے اصلا لوگ آ سمجھ رہا کاروبار چو برکت ہو جائے میری کمائی جو برکت ہو جائے تے میں لکھ دی جگہ دو لکھ کمانا شروع ہو جائے پیر صاحب نے تبیزی اصادی تحسیتے بس پھر میں آبا لیاں میں مازلہ مازلہ اے نہیں خیرے کہ تبیز نہ جائے دے جن کڑنا نہیں مگر این مرتبہ ولایت نہیں تبیز پنڈت دے وے یا کوئی عام چرسی دے دے وے تے ولی دے دے وے تے فرق تے ہیں ولی دہ تعویز اور کم کرے گا چرسی دہ کم اور کرے گا پر ولی کی ولی او نہیں جیڑا تیرے ایک چھوٹے چھوٹے کم کر دے ولی او بے جیدے کل تُو بیٹھ جاؤں تے تیرا دل اللہ ہو ولی او ہوتا جیڑا تینوں اللہ دے رسلے کے چلا دے وے تے تینوں جھوٹ بولنا باندھ ہو جائے تو او ہوتے نو آکھے بینا داڑی رکھ کر گا اور او دے قرب جو دے بے کے تیرا دل کرے میں کاش میں بھی داڑی رکھ لما او تے نو آکھے بینا نماغ پڑ پر تیرا دل آپ ہی کرے ہون میں نمازی نہ بن جاوان او تے نو آکھے بینا حرام کمائی نہ کر پر تیرا او دے کل بیٹھ کے دل کرے ہون میں حرام نہیں کھانا او دے قرب جو بیٹھ کے دیرا دل کرے کاش میں بھی اے دے بر گئی ہو جاوان او جیڑا کے نو رابنل ملا دے بینا او ولی ہے ورنہ چھوٹے چھوٹے کام جیڑے نا اے ولیاں دے غلام بھی کر لیں سمجھانا اے مقصد ہے او سنو جب آنے پہلے تے اے سوچیا کہ میں اللہ دا ولی ہونو منہ گاتے پیر ہونو بنامہ گجڑا پانچ وقت دا نمازی ہوئے بے نماز ولی نہیں ہو سکتا بے نماز ولی نہیں ہو سکتا پہلے گل بلکہ صوفیاتیں فرما دیں جنہیں تین تحجدیاں نمازان لگتار چھوٹے جاوان او مرتبہ ویلائے تو گر جاندہ ہیں جنہیں تین تحجدیاں نمازان لگتار چھوٹے جاندہ ہیں او مرتبہ ویلائے تو گر جاندہ ہیں اگلی بار اس نو جوان نے ای بھی سوچیا کہ میں پیر اونو بننائی میں ادھا مرید بننائی کہ جڑا وضو گھروں کر کے جاوے خود ساختہ یوں نے شرطہ بنا لی تیسری شرطوں نے ای اپنے ذہن چاہ بنائی کہ اگر وضو گھروں کر کے نہ جاوے مگر پانی دا لوٹا گھروں لے کے جاوے اپنے پانی نہ وضو کرے کہ سوچ دا سوچ دا نو جوان بغداد دی کلی تک آ گیا انہیں بغداد کیے چلیے پیر بہو ددربار دے غوث پاک ورگا پیر کوئی نہیں پر سچی دستانتے پیر بہو ورگا انہوں نے مرید بھی کوئی نہیں بڑے دیوانے سر حضرت سخی سلطان بہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے آپ ارشان فرماد نے بے بغداد شہر دی کی انشانی بگداد شہر دی کی انشانی اچھیا آلمیاں چیرہ اوہ اچھیا آلمیاں چیرہ اوہ اے دن میرا اے پرزے پرزے چیرہ جو دربی دیا لی را اوہ انا لی را دی کل کفنی پا کے اے میرلسہ سنگ فقی را اوہ بغداد شہر دی ٹکڑے مگ ساں نالے کر ساں میرا میرا اونا ہاتھ چوکے کباری میرے نالکوں سے پاک دا مرید پڑے ہاتھ کھڑے کرو بھائی سارے نالے شرماؤنا تے ملکے پڑو بغداد شہر دے ٹکڑے مگ ساں اے بغداد شہر دے ٹکڑے مگ ساں نالے کر ساں میرا میرا کر ساں میرا میرا کر ساں میرا میرا اے بھائی انڈے نہیں بھائی ہاتھ چوکے سارے پاک دا ڈوالے Filzerا کر کے پاک دا ملکے پڑو بھائی سا mixing دے ٹکڑے hands دے کر ساں میرا کر ساں نالے کر ساں میرا ساری زندگی میں ادھر پیر نہیں گیتے ادھر ساری زندگی پیچھا نہیں گیتا جدر بغدادہ بھالی بسدائے نہ لے کرسا میرا میرا اوہ میں کرسا میرا میرا اوہ میں کرسا میرا سیپا میں ناکر پر میں تے کرسا میرا میرا اوہ میں کرسا میرا میرا اوہ میں تے کرسا میرا ناکر پر میں تے کرسا میرا میرا ہوں اوہ بہجو 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 بسم اللہ جی توجہ ہے سارے بولو سبحان اللہ اوہ بغدادی گلیچہ جا رہا اوہ انہیں ویکھا سامنے ناکہ بابا پانی دا لوٹا لے کے مرسد وال جاوے اوہ کون سی بغدادہ ایک جلایا کپڑے بنانوالا کھڑیاں تھے کپڑے بنانوالا اس نوجوان نے سوچے ایسی کہ جدو لوٹا گھر لے کے جاوے نا تو لوٹے دے ٹوٹی دا مو کھامے والوں ساہی توقل شاہ امبال بھی رحمت اللہ نے فرمادنے انہوں جوان بغداد آیا تو اوہ بغداد ایک جلایا کدرتی اوہ دی مسجد دی انتظامی انا باندی نیسی ہے نمازی سی تی مسجدوں نے لوٹا گھروک پانی دلیا کے جاندہ تے کدرتی طور تے اوہ دی ٹوٹی دا مو می کھا بے والا اوہ قریب آکے تے جلائے نا پوچھتا ہے جی کتے چلے اوہ ناکھے جی با نماز پڑھن انہوں نے کہے جی پانی انہوں نے کہے جی وضو کرنے تے لوٹے دی ٹوٹی دا مو می کھا بے والا انہوں نے کہے شرطان تے ساری پوریاں ہو گئی ہیں انہیں جلائے دے پیر پھڑے تے کہنے لگا جی تسی میرے پیر تے میں تو اڈا مرید انہوں نے کہا بھئی میں پیر ہے ہی نہیں انہوں نے کہا تُو پیر ہے یا نہیں پر میں تیرا مرید کیونکہ شرطان ساری انہیں انہیں مجبور کی تاکہ جلائے آکھے چلو آؤ ناکھے نماز پڑھئیے پھر بیٹھ کے گل کرنے نماز پڑھ کے گھر آئے نا انہوں نے جوانا کہا جی تسی پیر ہے یا نہیں میری یہ کیتہ سچی ہے میری یہ شرطان پوریاں نہیں انہوں نے تسی میرے پیر تے میں تو اڈا مرید کہنے لگا پیر جی میری ڈیٹھی لگا امینو کی کرنا پاوے گا جلائے نے سچیا گھر بیٹھیں کم بن گیا ایک مفتح نہ کرتے غلام مل گیا انہیں اکھے جنگل بھی چھ جا کے لکڑیاں کٹ کے لے کی آیا کر شامنوں لکڑیاں دے کھانا بنا کے اسی پیر تے مرید کھایا کرا گیا انہوں جوانے اپنے مرشد ڈیٹھی سباہوں لئی انہیں روزانہ جا کے جنگل چھو لکڑیاں دے کٹھا کٹھا کر کے لائے ہونا ہو انہوں جوانوں پیر تے مرید نے کھانا بنا کے رات سو جانا ہو پنجوا کے دیدوں میں نمازی دہن ایک دنوں جوان جنگل چھو لکڑیاں لے کے پغداد ہی کلیچ گزر رہا ادھر پغداد دبالی بھی آ گیا ادھر پغداد دبالی گھو سے پاک گیا گئی اسے نوں جوانے گٹھا چکیا اچانا خود ہی نگاہ اٹھیں گھو سے پاک دے چہرے تے پہ گئی انہا حسنی سید بھی ہوئے حسنی سید بھی ہوئے جیدہ داد کا ایمان میں حسن دی اولاد ہوئے جیدہ نان کا ایمان میں حسن دی اولاد ہوئے اسے نوں جوانے جڑے پہلی نگاہ دیکھے آئے کہ دل ہار گیا انہا خیال آیا جے دو گڑیاں پاپے نوہور بیکھ لیا انہیں کلی بدلی تے دوڑ دا لگا جا رہے دوڑ دا لگا جا رہے آئے وہ دیتے کہ اسے پاک دی نگاہ پہ گئی کہ اسے پاک نے مریدہ نوہور بیکھا انہا پکڑ کے لے آیا جے مریدہ نوہور بیکھا کے لے آئے آپ انہوں سامنے بٹھا کے پرمان لگائیں دنیا میں انہوں بیکھا نوہور ترس دیئے تمہیں انہوں بیکھے کلی بدل گئے انہیں نکاما جکا گیا کھا بابا تیرے سونے آنچ فرق کوئی نہیں پر میں کسے اور پیر دا مریدہ یہ دو گھڑیاں تے نوہور بیکھ لائیں دا اپنا پیر چھڑ کے تیری غلامی کرنی پہ جانی اپنا پیر چھڑ کے تیری غلامی کرنی پہ جانی سے گا اسے پاک نے فرمایا تیرا پیر کھڑا ہے کہہ لگا اے جڑے تو آڈے مولے اے نالی جو لایا نہیں اوہ میرا پیر ہے انہوں کو اسے پاک نے انجا کھباند کی تھی اوہ دا مقام بے کیا فرمایا اوہ تے ولی ہے ہی نہیں اوہ تے مرتبہ ولایت ہے ہی نہیں کسے مرتبے تھے بھی نہیں اکھے اوہ تے ولی نہیں اوہ تے پیر نہیں توہ رید کے میں پر اوہ دی بھی کوئی ایسی مریدی تھی اوہ دی ایسی عقیدت سچی سے کہنے لگا سرکار و پیر ہے یا نہیں پر میرا پیر ہے میرا پیر ہے عقیدت سچی سے میرا تے پیر ہے غوثِ باغ رضی اللہ تعالیٰ نہونہ دنال پیار آیا پھڑ کے سینے لگا کے فرمان لگے اوہ تے ولی نہیں اوہ تے پیر نہیں پر توں تے مرید سچا ہے فرمایا میرے بغدادیاں کلیاں جبا سنے میں تینوں کیوں خلی جاؤنا دے مان سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی اوہ دیوہ لائے دیاں ساریاں منزلہ تے کرا دی دیاں انہیں جو دو منزلہ کے اوہ دیاں بیٹھیاں تے غوثِ باغ دے کتاں پھڑ کے کین لگا سونے آہ تیرا کی جانا ہے میں نو دیتا ہی میرے پیر نو بھی دے دے غوثِ باغ نے او تھا یو دے مرشد ورطب جو کی تھی انہوں بھی بلائے تا مرتبہ آتا کر دی تھا نالے کا تو سی پاکہ ٹڑ دے جائرے نالے فرمائے دینے اسکرہ کی در ایو دانے جانے اساں دے دیوے نال دیوہی پالنا فرمائے، اسکرہ کی در ایو دانے جانے فرمایا، سکرہ کی در ایوeni با دین نالی ایک دیوی نال کلوڑاں دیوے ب Marketing دےوں پہلے دیوے دی لو کھاٹ دیتے نہیں تو جی آم دیوے دی لو انہیں دیوے والا کے نہیں گھاٹ دی تی نبیان ولیاں نو فیض بانے کے کوئی مکچلے وہ جنہیں مرضی بنا دے ہیں کیونکہ تلکل جنت اللہ دی نوری سمین عبادی نبن کانتا کیا یہ آم دیوے دی رو دا احالے ایسا چی دو سو جنہوں اللہ نے خزانے انہوں اللہ نے کٹے وڑے گریڈ سٹیشن دیتے انہوں نے پیچھے پیز دے گرامی قدر حضرات تاچہ لیا کہ غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اللہ دی ولی نے جنو چان جنو چان جدو چان اللہ دی عطان العطا کر سکتے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے تو سابا جو سنے کے ڈا میری فریاد یا میرہ سابا جو سنے کے ڈا میری فریاد یا میرہ انہوں میں پنجابی پہ پڑھنا دوسری بھی پنجابیوں ہاتھ کھڑے کر کے بغداد تتصور کر کے والی یہ بغدادی بارگرد سارے اردہ کرو تو سابا جو سنے کے ڈا میری فریاد یا میرہ سابا جو سنے کے ڈا میری فریاد یا میرہ سابا جو سنے کے ڈا میری فریاد میری فریاد یا میرہ علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرہ ہوں نہ مولا علی دبا دگو سے پاکن دے کے سارے اردہ کرو علی دے واسطے کرنا کرنا میری امداد یا میران حرید واسطے کرنا میری امداد یا میران اللہ رب العزت میری طوری حاضر قبول فرمائے آمین وآخر دوائی الحمدللہ